اور الیکٹرونک میڈیا میں اس کو کریٹسائید کیا جاتا ہے پبلک اپینین جو ہے وہ اس کے خلاف ہو گئی ہے تو یہ کیفیت خاص طور پر مرزی کے خلاف جو انہوں نے کیا ہے اس کے بعد تو بہت خلاف ہو گئے اور رہ گیا ان کا قطر کا یا یو اے ای کا تو انہوں نے بہت بڑا رسک لیا ہے کیونکہ میرا خیال ہے کہ القاعدہ اگر فرسٹریٹ ہوئی اس کے اوپر جس کا بہت امکان ہے تو پھر یہ سمجھیں کہ دو چار بم دھماکے اگر خدا نہ خواستہ قطر میں دوہا میں یا یو ای میں ہو گئے تو اس کے بعد وہاں کی سارا جو ان کا کھیل بنا بنایا ہے وہ بگڑ جائے گا اور جتنے وہاں پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے دبائی میں ایک مسنوعی سی اکانومی ہے نا ان کی ایک بہت ہی نازک سہاروں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے تو وہ پھر گر جائے گی تو میں نے یہ ساری چیز آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ امریکہ کی انوالمنٹ اور روس کی انوالمنٹ روس نے عراق کو مدد نہیں کی لیبیا ان کا ساتھی تھا بہت دیرینہ ساتھی تھا اس کی بھی مدد نہیں کی لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ روس کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ اپنی کوئی بھی حیثیت انٹرنیشنل سطح کے اوپر برقرار رکھ سکے گا یا نہیں لیکن روس کے پاس بھی ایسے وسائل ہیں مسٹرن جو گیس وہ سپلائی کرتا ہے اور آئل میں بھی سرپلس ہے وہ بھی دیتا ہے یورپ کو فراہم کرتا ہے خاص طور پر جرمنی کو تو آپ نے دیکھا کہ جرمنی جو کہ سب سے طاقتور ملک ہے یورپ کا اس نے اجتناب کیا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آگے سردیاں آ رہی ہیں اور اگر انہوں نے گیس پائپ لائن ہی بند کر دی گیزو پام نے جو ان کی سب سے بڑی کمپنی ہے رہشاہ کی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ ٹھٹر جائیں گی ان کے انڈسٹری جو ہے وہ بند ہو جائے گی اٹلی اس سے الگ ہو گیا سپین نے پہلے کہہ دیا کہ ہم ساتھ نہیں دیں گے تو لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی امریکہ جو اوباما کوئی راستہ نکال لے گا کمپرومائز کا جس کے اوپر کوئی کچھ بھی نہ ہو اور یونائٹیڈ نیشن سے اب ایک بات بڑی واضح ہو گئی عراق پہ انہوں نے حملہ کر دیا تھا بغیر یونائٹیڈ نیشن کی اجازت لیے ہوئے اور اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے اوپر ڈی ایٹ میں باقاعدہ بھرپور انداز میں مخالفت کی گئی اور بانکی مون جو ہے ان کے اندر بھی کچھ جان آگئی ہے وہ بھی بات کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ امریکہ کے لیے بڑا مشکل ہوگا محال ہوگا یونائٹیڈ نیشن سیکورٹی کانسل کو بائی پاس کر کے ابھی ریپورٹ ان کی آنی ہے اور این ممکن ہے اگر جس طریقے سے بانکی مون کہہ رہے ہیں یا تو ریپورٹ یہ آئے گی کہ اس کا پتہ ہی نہیں چل سکا ہم نے ایک اور مزید مولت چاہیے ایک اور مشن بھیجنا ہے یا وہ کہیں گے کہ کسی بہت سے گروپ وہاں پہ موجود ہیں ان میں سے کسی ایک گروپ نے یہ استعمال کی ہے اب ایک ریپورٹ شپی فرانس میں اور غالبن انگلینڈ میں بھی چپی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ گیس بیچی گئی تھی فرانس سے خریدی گئی تھی کچھ عرصہ پہلے اور کچھ وہ لوز گروپ جو وہاں لڑ رہے ہیں انہوں نے استعمال کیو یہ دلیل کو بھی ذرا اپیل کرتی ہے کہ بھلا وہ تو جیت رہے تھے اس علاقے میں حملہ کر رہے تھے وہ ان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ گیس استعمال کرتے لگتا نہیں ہے یہ میں اس کو نہیں سمجھتا کہ انہوں نے اگر کیا ہے تو بہت بڑی اپنے پاؤں پہ کلھاڑی مالی ہے لیکن وہ کانفیڈنٹ ہیں جو میں نے دیکھے ہیں لوگوں کے ریپورٹس جو مل کے آئے ہیں بشار الاسد کو وہ بڑا کول ہے اسی طریقے سے میں نے اس کے فورن منسٹر کا جو دیکھا ہے ایڈیپٹی فورن منسٹر کا ایک انٹرویو اس میں بہت کول ہے اور بلکل اس کے ان کو لگتا ہے کہ کوئی شبہ نہیں اور جس انداز میں روس بول رہا ہے اس کا بھی مطلب ہے کہ یونائٹیڈ نیشن کی ریپورٹ ان کو پتہ ہے کہ کیا آئے گی اگر یونائٹیڈ نیشن کی ریپورٹ یہ آتی ہے کہ یہ کسی اپوزیشن گروپ نے استعمال کیا ہے نسرا نے کیا ہے یا کسی اور نے کیا ہے تو پھر تو بات ہی الٹ جائے گی امریکہ کے لیے اور سب کے لیے لیکن میرا خل ہے کہ یونائٹیڈ نیشن کی ریپورٹ یہ آئے گی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا اور اگر پتہ ہی نہیں چلا ابھی تک تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اور پھر امریکہ کی انٹیلیجنس ریپورٹ کے اوپر قائل ہو کے اگر اوباما یہ کر رہا ہے تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں دنیا میں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہینس بلکس کا جو تھا کمیشن مقرر کیا گیا تھا اور ہینس بلکس بلاتا چلاتا رہا کہ کوئی ویپن آف میسٹ ریٹرکشن نہیں ہے صدام حسین کے پار لیکن امریکہ نے اس کی پرواہ نہیں کی اس وقت جارج بوش نے تو اب بھی ان کی انٹیلیجنس کے اوپر ڈیپینڈ کرنا آپ کو یاد ہوگا کہ کالن پاول جو اس وقت ان کا منسٹر آف سٹیٹ تھا سیکریٹی آف سٹیٹ تھا اس نے وہاں جھوٹ بولا تھا اور کہا تھا کہ ہمارے پاس ٹھوس یہ وجوہات موجود ہیں بعد میں کالن پاول نے معافی مانگی اس نے کہا کہ مجھے غلط انفرمیشن دی گئی ہے تو ازرائیل اس قسم کی منیپلیشن کرواتا رہتا ہے ہم کی انٹیلیجنس کو استعمال کرتا ہے غلط ڈس انفرمیشن فیڈ کرنے کے لیے تو یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے لیکن اگر میں اس کا ایک بعد میں ون لائنر یہ بتاؤں کہ میرا خیال ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا اور اس میں امریکہ کی بہت خفت ہوگی اور اوبامہ اپنے پاؤں پہ کلھاڑی مار چکا ہوا ہے کیونکہ اگر اس نے یہ کرنا تھا تو پہلے ہی دفعہ کر چکا ہوتا اعلان کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی اسی وقت کہتے کہ ہماری انٹیلیجنس ریپورٹ جو ہے وہ کہہ رہی ہے اور اس کی بنیاب پہ ہم اٹیک کر رہے ہیں لیکن میرا خیال ہے انہوں نے نتانیہو کو دھوکے میں رکھنے کے لیے اس کو نارے میں رکھنے کے لیے کہ نہیں ہم کریں گے اس کو فیلحال اس کے ہاتھ روکے ہوئے ہیں کیا نتانیہو اس کو برداشت کرے گا یا وہ از خود خطرے کو بہت زیادہ قریب محسوس کرتے ہوئے کہیں ایران کے اوپر اٹیک کر دے گا یا نہیں کرے گا یہ ہے بات اصل میں جو ہمیں سوچنے کی ہے میرا تو اپنی خواہش یہ ہے کہ اگر مجھے سمجھیں کہ اس وقت عالم اسلام بہت نزہ کی حالت میں بہت برے حشر ہو رہا ہے اس کا اور سعودی عربیہ کو امریکہ بہت بری طریقے سے استعمال کر رہا ہے تو میرا یہ اپنا ذاتی خیال ہے کہ علی خامنائی اور کنگ عبداللہ دونوں ہی بڑے ہیں دونوں بزرگ گئے ہیں عالم اسلام کے بڑے بڑی شخصیات ہیں ان دونوں کو آپ اس میں مل بیٹھنا چاہئے اور سوچنا چاہئے کہ ہم ملت اسلامیہ کو بچانے کی وجہے کہیں اس کو تباہ تو نہیں کر رہے ہیں یقیناً وہ تباہ کر رہے ہیں اس لیے ان کو اگر بیٹھ جائیں کیونکہ سعودی عربیا کنگ عبداللہ بھی بہت عمر کے ہیں اور علی خامنائی بھی کافی عمر رسیدہ ہیں تو اب ان کے لیے یہ بہت بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے تو رہ گیا سریعہ کا اپنا معاملہ تو OIC نے ابھی تک کوئی اجلاس نہیں بلایا عرب لیگ ڈیوائیڈڈ ہے اگرچہ انہوں نے سپورٹ کر دیا اس کو سعودی عربیا کے پریشر پہ لیکن عراق وغیرہ اس سے الگ ہو گئے تھے تاہم OIC کا اجلاس اگر ہو جائے یہ تو عرب لیگ نے کیا OIC میں پھر ایران بھی شامل ہوگا اور ایران کا شامل ہونا بہت ضروری ہے اس کے اندر کسی بھی اس کے اندر معاملے میں اور کسی سٹیج پہ جب معاملات ٹھنڈے ہو جائیں تو بشار الاسد جو ہے وہ اسطیفہ دے دیں اور اسطیفہ دینے کے بعد وہاں پہ اپنی ہی بے شک حکومت ایک نیا چہرہ لے کے آئے بے شک اپنی ہی حکومت ہو لیکن وہ ایک اور حکومت وہاں بنا دے جو کہ مذاکرات شروع کرے اپوزیشن کے ساتھ اور مل کے پھر یہ جو مسائل ہیں آپ نے ان کو حل کر لے بہت بہت بلند بہت بلند میں آج سے نہیں بلکہ پہلے سے کیونکہ جس آدمی کے ہاتھ کے اوپر بیعت تھا اسامہ بن لادن یقیناً وہ بہت بڑا آدمی ہے دیکھیں نا اس نے بیعت کی اسامہ خود بزاتے خود ایک بہت بڑی شکفیت تھا اور پوری اسلامی دنیا میں شروع شروع میں اب تو بعد میں بہت پروپیگینڈا ہوا اور بالخصوص عرب دنیا کے اندر اس کا بہت بڑا عالی مقام تھا اور اگر اس نے ملا عمر جو اسے عمر میں بھی چھوٹا تھا اگر اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کیا تھا تو یہ معمولی بات نہیں ہے ملا عمر ایک بہت ہی سالڈ اور ایک بہت ہی پختہ یقین والا آدمی ہے اور میرا خیال ہے اس نے تاریخ کا رخ بدل دیا ہے یقیناً جنگ تو چھیڑی اسامہ نے اس نے اس کا کردار یہی تھا کہ اس نے ڈیکلیئر کیا کہ میں آئی ڈیکلیئر وار اگینسٹ امریکہ اور یہ ایک بہت بڑی چیز تھی اس وقت جبکہ امریکہ کے سامنے کوئی بولنے کو تیار نہیں تھا ایک فرد واحد چند لوگوں کے ساتھ جس کی زیادہ لوگ تو نہیں تھے اس وقت الکائدہ کے ساتھ اب تو الکائدہ بہت بڑھ گئی ہے وہ مغرب میں بھی چلی گئی ہے جس کو وہ مغرب کہتے ہیں نا افریقہ کا جو اس کو الکائدہ اسلامی کل مغرب اس کا نام ہے اور وہ بھیل رہی ہے وہاں پہ لیبیا کے اندر اب الکائدہ کا بہت اثر و رسوخ ہو گیا ہو ہے ٹیونس میں ہے دیسری چھاڑ میں ہے اور یمن میں بہت زیادہ ہے اب تو الکائدہ کو بہت غصت مل گئی ہے لیکن اس وقت تو الکائدہ ایک محدود سی ایک فورس تھی اور اس کا اثر تھا کوئی تو سومالیا میں جب وہاں جنگ ہو رہی تھی فرہ عدید اور ان کے مخالفوں کے درمیان اس وقت اسامہ کی فورسز جو تھی مہا لڑ رہی تھی لیکن پھر جب اسامہ افغانستان میں آ گیا اور پھر طالبان کے ساتھ گلایا تو اس کو بران الدین ربانی نہیں تھا لیکن اس کے پھر تعلقات جو ہیں ملہ عمر کے ساتھ ہو گئے تو اس کو کرنے کے لیے جو اصول کے اوپر کھڑا ہوا ہے ایک پرنسپل اس نے بتا دیا جو کہ حق ہے کہ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ بغیر ثبوت کے اور ہم کہتے ہیں وہ نے یہ ایک بہی ٹھوس بات کی جس کا میں خود گواہ ہوں کہ اکم اللہ عبدالسلام ضعیف نے مجھے بتایا کہ ہم نے امریکنز کو آفر کیا ہے کہ بھئی ہم اس کا ٹرائل کرنے کیلئے تیار ہے تم شواہد تو لاؤ وہ آج تک دنیا اس کے اوپر حیران ہے شواہد مل دی رہے اس کے لئے خود ایف بی آئی کی ویب زائٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ہمیں کوئی اسامہ کے خلاف یا القاعدہ کے خلاف یہ جو اٹیک ہوا ٹوین ٹاورز کے اوپر وہ تیسری بیلڈنگ بھی گری جس کا ذکر ہی نہیں کرتے کہ کوئی ٹھوس شواہد موجود نہیں ایف آئی آر موجود نہیں ہے یعنی انہوں نے ابھی بھی اس کی بنیاد ہی نہیں تھی ٹرائل کی ورنہ وہ ٹرائل کرتے جیسے کہتے ہیں کہ وہ اسامہ کو انہوں نے پکڑ دیا تھا وہ ریزسٹ بھی نہیں کیا تو پھر اس کو کیوں مارا کیوں اس کو سمندر کے سپرد کر دیا گیا تو اس کو تو ٹرائل کرنا چاہیے تھا بات کھل کے آتی دنیا کو پتا چلتا لیکن ٹرائل اس نہیں کیا کیونکہ ان کے پاس شواہد نہیں تھے تو چنانچہ یہ ایک مخمسہ جو ہے باقی رہے گا لیکن اس وقت انہوں نے ملہ عمر نے کیلئے تیار ہیں اگر آپ ہمارا ٹرائل نہیں مانتے تو پھر آپ یونائٹیڈ نیشن کے کمپاؤنڈ میں کابل میں جو کہ نیوٹرل گراؤنڈ ہے وہاں پہ آپ اس کا ٹرائل کر لیں اور دنیا کی سارے جو کیمرہ ہے میڈیا ہے وہ اس کو دیکھ سکتا ہے اور تیسری بات یہ کہ اگر آپ کو یہ بھی پسند نہیں تو اس کو پھر وہاں لے جائیں جہاں پہ شریعت کا نفاظ ہو ہم صرف یہ ایک بات چاہتے ہیں کہ شریعت کے انڈر اس کا ٹرائل ہونا چاہیے کیونکہ یہاں شریعت کا نفاظ ہو چکا ہے اور وہ ہمارا شہری ہے اور اس کے اوپر شریعت کا لاؤ جو ہے لاغو ہوتا ہے تم کہتے ہو کہ امریکن لاؤ کو دے دیں یہ ہم قبول کرنے کے لیے نہیں تیار کہ اللہ تعالی کا قانون جس کو ہم شریعت کہتے ہیں اس سے تمہارا قانون بڑا ہے یہ وہ اصول تھا جس کے اوپر انہوں نے جنگ لڑی مقابلہ کیا اور الحمدللہ ان کو کامیابی ہوئی تو ملہ عمر کی شخصیت تو بہت ہی عالی ہے تاریخ میں جب بھی لکھا جائے گا سب نام مٹ جائیں گے لیکن اسامہ بھی یاد رہے گا اور ملہ عمر بھی یاد رہے گا